جی آپ اپنا مسئلہ بیان کریں کہیے کیا پریشانی ہے تاکہ اس کو حل نکالا جائے مرشد یہ تخت و تاج کے جنجٹوں سے آزادی چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم ابن آدم کی طرح تخت و تاج ترک کر کے درویشی اختیار کرنا چاہتے ہو مگر تخت سے دست بردار ہونے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑنا جو تم سے امیدیں وعاوستہ کیے بیٹھے ہیں تم منصب پر رہ کر بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو پھر میں عالم اسلام کی کیسے خدمت کر سکوں گا اللہ اسلام اور السالم دونوں کا مالک ہے تمہارے ذمہ ایمانداری سے کام کرنا ہے